اسلام علیکم آپ کو وسیم پوائنٹ ٹی وی میں خوش آمدید برائے کرم چینل کو سسکرائب ضرور کریں نوٹ اگر آپ نے اس ویڈیو کا پارٹ وان نہیں دیکھا تو پہلے وہ دیکھ لیں پارٹ وان کا لنک میں نے آئی بٹن میں وہ ڈسکرپشن میں دے دیا ہے نمبر چودہ تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودیت اور عیسائیت سب کی تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے ہندو مت کے برعکس جس کے مددد دیوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مذہب توحید پرستی ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ سب ایک خدا کو مانتے ہیں صرف ایک قادر مطلق و خالق ہے اور تینوں مذاہب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوال علیہ السلام سے بھی تعلق رکھتے ہیں در حقیقت اسلام کے بارے میں بہت سے دلچسپ حقائق میں سے ایک نمبر پندرہ رواداری قرآن مجید مسلمانوں اور گین مسلموں کے درمیان رواداری کی بات کرتا ہے لیکن کچھ انتہا پسند گروہ اکثر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں دوسرے لوگوں کو قتل کرنے کا حق حاصل ہے جو ان جیسا عقیدہ نہیں رکھتے اگر آپ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ مثالوں کو قریب سے دیکھتے ہیں تو رواداری کی حوصلہ افضائی کی جاتی ہے آئیں کچھ مثالوں پر نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے قرآن مجید کی صورت البقرہ آیت نمبر باسٹھ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے یقیناً جو لوگ ایمان لائے ان میں جو یہودی عیسائی اور صاحبان ہیں جو کوئی بھی اللہ اور یوں میں آخرت پر ایمان لائے اور نیک کام کرے تو ان کا سواب ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لئے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے جان لو کہ لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں یا تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں یا مخلوق میں تمہارے برابر قرآن مجید کی صورت البقرہ کی آیت نمبر دو سو چھپن میں آیا ہے دین اسلام میں زبدستی نہیں قرآن مجید کی صورت الانقبوت کی آیت نمبر چھتالیس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے اور اے مومنوں اہل کتاب سے نہ جگڑا کرو مگر ایسے طریقے سے جو بہتر ہو سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا اور ان سے کہہ دو کہ ہم اس کتاب پر ایمان لائے جو ہماری طرف اتاری گئی تھی اور ہمارا محبود اور تمہارا محبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں اللہ تعالیٰ نے صورت الممتہنہ کی آیت نمبر آٹھ میں ارشاد فرمایا ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے اللہ تمہیں اس بات سے منع نہیں فرماتے کہ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی اور نہ تمہیں تمہارے گھر سے یعنی وطن سے نکالا ہے کہ تم ان سے بلائی کا سلوک کرو اور ان سے عدل و انصاف کا بردار کرو بے شک اللہ عدل و انصاف والوں کو پسند فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے صورت الممتہنہ کی آیت نمبر نو میں ارشاد فرمایا ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے اللہ تو محض تمہیں ایسے لوگوں سے دوستی کرنے سے منع فرماتے ہیں جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ کی اور تمہارے گھروں یعنی وطن سے نکالا اور تمہارے باہر نکالے جانے پر تمہارے دشمنوں کی مدد کی اور جو شخص ان لوگوں سے دوستی کرے گا تو وہی لوگ ظالم ہیں اسلام کے متعلق ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سسکرائب کر لیں تاکہ آپ کسی بھی معلوماتی ویڈیو سے محروم نہ رہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں